لگتا ہے اگلے پارلیمانی انتخابات کے لیے سنگ پریوار ابھی سے تیاریاں کرنے لگا ہے اور اس دفعہ سنگ پریوار نے مسلمانوں کی آبادی کو انتخابی مدہ بنانے کی پہل کی ہے چونکہ تلاق سلاسہ رام مندیر لو جہا جیسے مدے پھیکے پڑ چکے ہیں اس لیے سنگ پریوار اب کی بار آبادی کے مدے کو اٹھاتے ہوئے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کی تیاری میں ہے آرے سے سربراہ موہن بھاگوات نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور شہریہ ترمیم خارون یعنی سی جے یہ کے تعلق سے ایک تازہ بیان دیا جس پر ہنگامام برپا ہو سکتا ہے موہن بھاگوات اس وقت آسام کے دو روزہ دورے پر ہیں اور ایک تقریب کی دوران انہوں نے کہا کہ 1930 سے منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کی کوشش ہوئی ہے آئیسی سوچ تھی کہ آبادی بڑھا کر اپنی بارہ دستی خائم کریں گے اور پھر اس ملک کو پاکستان بنائیں گے اور ساتھی ساتھ اس ملک پر راج بھی کریں گے یہ نظریہ پنجاب سندھ آسام اور بنگال کے بارے میں تھا کچھ حد تک ایسا ہوا ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور پاکستان وجود میں آیا لیکن جیسے کہ پورے ہندوستان کو ایسا برانا چاہتے تھے وہ ایسا نہیں ہوا اور ہم ایسا ہونے بھی نہیں دیں گے موہن بھاگوات نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ہمیں دنیا سے سیکلرزم سماجوہ جمہوریت سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری ریوائیتوں میں ہے ہمارے خون میں ہے ہمارے ملک نے انہی نافذ کیا ہے اور انہی زندہ رکھا ہے یہ باتیں انہوں نے گوھاٹی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہیں ہیں سی اے ایک تعلق سے آرے سے سربراہ موہن بھاگوات نے کہا کہ یہ ہندوستان کی شہریوں کے خلاف بنایا گیا خانون نہیں ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اس سے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا انہوں نے کہا کہ تقسیم کے بعد ایک اخرین دہانی کرائی گئی کہ ہم اپنے ملک کے اخلیتوں کی فکر کریں گے ہم آج تک اس پر عمل کر رہے ہیں لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا موہن بھاگوات نے مزید کہا کہ سی اے اے سے کسی مسلمان کو کوئی دکھت نہیں ہوگی سی اے اے اور اینار سی کا ہندو مسلم تقسیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کچھ لوگ سیاس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے فرخہ وارنا شکل دے رہے ہیں بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز گوہٹی